لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی طرح حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا قاضی یہ بھی جنت میں جائے گا اس زمن میں امام حاکم یہ روایت لاتے ہیں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو قاضی جہنم میں جائیں گے اور ایک قاضی جنت میں وہ قاضی جس نے حق کو پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا وہ جنت میں جائے گا اور وہ قاضی جس نے حق پہچانا اور جان بوچتے ظلم کیا یعنی فیصلہ حق کے خلاف کیا ایک تو وہ بھی جہنم میں جائے گا اور دوسری کیٹگری وہ قاضی جس نے علم یعنی تحقیق کیے بغیر فیصلہ کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا اس لئے کہا کہ دو قاضی جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا تو کتنی واضح حدیث ہے کہ ایک آدمی بلا تحقیق غلط فیصلہ کرے وہ ایک جہنمی عمل ہے اور ایک آدمی تحقیق کرے حق کو جانے اور پھر غلط فیصلہ کرے وہ بھی جہنمی ہے اور ایک آدمی حق کو پہچانے حق کو جانے پھر فیصلہ کرے وہ جنتی ہے اب اس میں صحب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اپنی طرف سے پوری کوشش کرے تحقیق کرے اور اس کے بعد ایک فیصلے کو سادر کرے تو جب فیصلہ سادر ہو جائے تو اب تحقیق کرنے کے بعد ہوا ہے تو اب وہ عمر حق ہوگا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ تحقیق میں ہم اپنی استطاعت کے مطابق ہر درجہ کوشش کرتے ہیں لیکن تحقیق کا کوئی انگل لاقص رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے کبھی فیصلہ غلط ہو جاتا ہے اور آنے والے دور میں یہ بات پتا چلتی ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہوا تھا لیکن اس کا وبال اس قاضی کے سر پہ نہیں ہوگا اگر اس نے اپنی طرف سے پوری تحقیق کی تھی اب بعض دفعے ایسے ہوتا ہے کہ بعض جرم ہوتے ہیں جن کی سزا دے دی جاتی ہے اور پچیس سال تیس سال کے بعد ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بھئی یہ فیصلہ تو غلط ہو گیا تھا اب چونکہ اس وقت جو بھی چیزیں موجود تھیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان شواہد کی روشنی میں جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ زمانے کے لحاظ سے کیا گیا تھا اب زمانہ آگے چلا گیا ہے اب ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب چیزیں اور واضح ہو کے سامنے آ گئی ہیں تو اب اس کا بلیم اس قاضی پر نہیں دیا جائے گا کیونکہ اس نے اپنے وسائل کے لحاظ سے جو فیصلہ کر سکتا تھا اس نے کیا تو اس لئے قضاعت کا جو پیشہ ہے وہ بہت ہی اہم ہے بہت اہم پیشہ ہے تو اس کی اہمیت کا ہمیں جو ہے اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ جو صحیح فیصلہ کرے حق جانے تحقیق کرے فیصلہ کرے اس کے لئے بھی جنت ہے